لاہور سمید پنجاب بھر کی غلہ منڈیاں تین روزہ ہرتال کے بعد کھول دی گئیں ہیں لاہور کی اکبری منڈی میں بھی دکانیں کھلنے لگی ہیں اکبری منڈی کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہم سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو پورے ملک کی غلہ منڈیاں بند کر دی جائیں گی لاہور سمید پنجاب بھر کی غلہ منڈیاں تین روزہ ہرتال کے بعد آج کھول دی گئیں اکبری منڈی کی رون کے بھی تین روزہ ہڈتال کے بعد بحال ہو گئیں جنرل سیکیٹری اکبری منڈی اشرف حمید کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام اور ریٹیلرز پر مہنگائی کا پوچھ ڈالا جا رہا ہے دپارٹمنٹل سٹور پر جنرل سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے جبکہ امپورٹرز ریٹیلرز اور بڑی منڈیوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے اگر ویڈھولڈنگ ٹیکس اور جی ایس ٹی پر عمل درامت ہوتا ہے تو تمام اشیع کی قیمتوں میں پچاس سے سو روپے فی کلو تک اضافہ ہوگا جس سے نہ صرف عام آدمی کی قوتیں غریب بلکہ کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو جائے گا ہمارے جو عوام ہے وہ پیس جائے گی پچاس سے سو روپے کلو تک دالے اور چاول مہنگی ہو جائیں گے اوری طور پر ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے جس سے عوام پیس رہی ہے اور اگر اس پہ ایک عمل درامت نہیں کیا جاتا ہماری بات کو نہیں سنا جاتا تو چھے اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان کا ازلاس بلایا جائے گا صدر اکبری ونڈی اظہر اقبال آوان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے ہم سے مذاکرات نہ کیے گئے تو دوسرے مرحلے کے لیے لاحے عمل چھے اگست کو کراچی میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیہ ہوگا کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سید لاہور نیوز